السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جا رہے ہیں کہ بابری مسجد کا فیصلہ کب آئے گا تو برائے مہربانی بہت ہی اہم معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو ویڈیو میں بنے رہیں اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اب سنیے مکمل جانکاری روزانہ شوشل میڈیا پر بیغامات آتے ہیں کہ کل بابری مسجد کا فیصلہ آنے کی امید ہے لیکن یہ کل کب آئے گا سوائے اس معاملے کی سماعت کرنے والے پانچ رکنی آئینی بینچ کے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے یعنی پانچ ہی ایسے بندے ہیں جن کو معلوم ہے جو کیس کی سماعت کیے ہیں کہ اس کو سنے ہیں سپریم کورٹ کے طریقہ کار کے مطابق ہر جمعہ کی شام اگلے ہفتہ پیر سے لے کر جمعہ تک سنوائی کے لیے پیش ہونے والے معاملات کی فیرست جاری کی جاتی ہے اور ہر روز شام میں اضافی فیرست جاری کی جاتی ہے جسے سپلیمنٹری لسٹ کہتے ہیں اضافی لسٹ میں وہ معاملات ہوتے ہیں جن پر سنوائی جلد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا فیصلہ دینے کے لیے اضافی لسٹ میں معاملہ آتا ہے بابری مسجد کا معاملہ ابھی تک نہ تو ہفتہ وارے لسٹ میں آیا ہے اور نہیں اضافی لسٹ میں آیا ہے لہٰذا افواہوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے بیگر لسٹ میں آئے کوئی بھی معاملہ سماعت یا فیصلہ کے لیے پیش نہیں ہو سکتا لہٰذا جب بھی عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی ایک دن قبل فریقین کے اقلہ کو بذریے نوٹس موبائل پیغام اگاہ کیا جاتا ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ اٹھارہ نومبر تک فیصلہ آ جائے گا کیونکہ موجودہ چیف جسٹس کی معاد تب تک ہی رہی ہے تب تک ہی ہے یعنی اٹھارہ نومبر تک ہی یہ جو ابھی چیف جسٹس ہیں ان کی میاد اتنا ہی تک ہے اور اگر موجودہ چیف جسٹس فیصلہ دیے بغیر ریٹائر ہو گئے تو معاملے کی سماعت پھر سے ہوگی فریقین کو دوبارہ بحث کرنی پڑے گی لیکن بابری مسجد معاملہ میں ایسے ہونے کے امکانات بہت کم ہے کہ بیگر فیصلہ کیے ہوئے وہ جو ہے چیف جسٹس ریٹائر ہو جائے کہ وہ موجودہ چیف جسٹس رنجن کا وہی فیصلہ دیے بغیر ریٹائر نہیں ہو سکتے انہوں نے پورا مڈ بنا لیا ہے کہ فیصلہ دیے ہی کے ریٹائر ہونا ہے اب یہ خبر کب کی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ خبر آج کی ہے دوپار کے ڈھائی بجے کے وقت اس خبر کو شائع کیا گیا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے کیس کی سنوائی ہوتی ہے اور کب معلوم ہو جاتا ہے کہ کل فیصلہ ہونے والا ہے تو آپ افواہوں پہ بالکل دھیار نہ دیں یہ ضروری ہے کہ ایک دن پہلے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کل فیصلہ آنے والا ہے بالکل افواہ پہ آپ دھیان بالکل ہی نہ دیں تو زیادہ زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لو یہ اتمنان والی بات سمجھ سکیں اور جان سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و خدا حافظ